بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ چکن جوانس کی ریسپی شکل کرنے والی ہوں جو موسٹ گرلز کے فیورٹ ہوتے اور بہت یمی بنتے ہیں تو یہاں پر میں نے ہر چیز پرپیئر کر کے رکھ لیا تاکہ فٹا فٹ بنجھے ٹائم ویچ نہ ہو یہاں پر میں نے چکن سپیگٹیز لے لی ہے میں نے یہاں پر اس کے بعد میں نے چکن لے لیا ایک باول بھر کر اس کے بعد میں نے دیا ہے بندگو بھی گاچر جو میں نے کٹ کر لیا آج کل کے سیزے میں اور ہی گاچریں آ رہی ہیں ہم یہ یوز کریں گے پیاز لے لیا میں نے یہاں پر تقریباً بڑے سائز کا مٹر جو ہے میں نے بوائل کر لیا اور ایک کپ میں نے شملا مرچو اور ادھر کلسن کا پیس لے لیں گے یہاں پر سب سے پہلے ہم سپیگٹیز کو بوائل کر رہے تھے جس کے لئے میں نے کافی کانٹریٹی میں پانی لیا اس کے لئے ہم اٹ کر دیں گے نمک اور آئل تقریباً دو دو چمچ اب جب پانی فل پکنا سٹارٹ ہو جائے گا تو ہم اس کے لئے سپیگٹیز ایٹ کر دیں گے تقریباً پانس سے ساتھ منٹ سے کوک کریں گے اور یہ پک جائیں گے اتنا زیادہ کوک نہ کر لی جائے صرف ایک ذرہ سے کسر رہ جائے یہاں پر یہ ہو چکے اب ہم اسے چھان لیں گے چھان لیں کے بعد فورا اسے پانی کے نیچے کر لیں تاکہ اس کا بوائل ہونا بند ہو جائے اب اسے رکھ دیں گے اوائل لگا کر اور اس کو اچھے سے مکس کر کے اوائل لگا دیں گے تاکہ آپس میں جھوڑیں گے یہ ٹیپ ضرور ازمائیے گا اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے سپیگٹیز لہدہ لہدہ رہتے ہیں جھوڑتے ہیں چینل پر نہیں ہونا تو چینل کو سسکرائب کر دیں بالا ایکن کو ضرور پیس کی جائے گا کیونکہ ویڈیو بڑی مزے کی ہے اور آپ لوگوں نے جہاں سے بھی آپ لوگ نے مجھے ضرور بتانے ہیں کس کنٹری سے آپ لوگ مجھے میسیج کریں یا کس ملک سے میسیج کریں ٹھیک ہے یا ویڈیو میری ووچ کریں یہاں پر جی میں نے چکن لے لیے ایک گلاس پانی ایڈ کی ادھر گلاس پانی پیسٹ ایڈ کی اور ونٹیبل سو نمک آپ اپنے ٹیسٹ کا اکورڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں اور بلیک پیپر ایڈ کر لے اسے میں نے بوائل کر لیا بوائل مدھا پانی کو میں نے اچھے سے چکن میں ہی سوپ کر لیا اسے کہا ہوتا ہے چکن میں بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے اسے اب رکھیں گے سائیڈ پر چیزیں آلماس مالی ڈن ہو چکی ہیں اب ہمیں ایک کڑائی لیں گے اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے آئل تقریباً فوٹیبل سپون اور سب سے پہلے ہم اس میں کیپسکم ایڈ کریں گے کیونکہ یہ سیزن آؤٹ والی گاجرے ہیں تو ہم یہ والی ایڈ کریں گے اور تقریباً اسے پانچ یا دس منٹ کے لئے کوک کر لیں گے تاکہ گاجروں کا کچھا پرن بھی ختم ہو جائے اور اس میں اندر فلیور بھی آ جائے میں اس میں نمک نہیں آئیڈ کری ابھی کچھ نہیں آئیڈ کری آگے جا کر آئیڈ کروں گے جب تقریباً پانچ سے چھ منٹ ہو جائے اس کا کلر چینج ہونا لگ جائے تو ہم ساری سبزیں آئیڈ کر دیں گے شملا میرچے آئیڈ کر دیں گے مٹر آئیڈ کر دیں گے مٹر کو بھی میں نے بوائل کر لیا تھا کیونکہ اس کا بھی سیزر آؤٹ ہو گیا یہاں پر جی میں نے ایڈ کی ہے چیلی ساوس تقریباً دو چمچ سرکہ ون ٹیبل سپون اور سویا ساوس میں نے تقریباً ٹو ٹیبل سپون ایڈ کی ہے دادری مرچے میں یہاں پر یوز کریوں تقریباً ڈیڈ چمچ نمک توڑا سے اتیاز سے ڈال لیا گیا کیونکہ ہم نے سپیگیٹیز میں بھی نمک دالا ہے چکن میں بھی دالا ہے صرف سبزیوں جتنا ہی آپ نے اس میں نمک ایڈ کینا ہے اور یہاں پر میں نے پنک سالڈ ایڈ کی ہے تقریباً ون ٹیبل سپون اسے آپ سوٹے کر لیں گے کچھ لوگوں کو کچھ کچھ سبزیاں سے لگتی ہیں اور کچھ لوگ تھوڑی زیادہ کوک کر کے کرتے ہیں اور ہمارے ہائیں یہاں پر تھوڑی زیادہ ہی کوک کی جاتی ہیں اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے میں نے اوری گینوں کا پاورڈر ایڈ کی ہے اور جو چکن کے ایڈ پکٹ ہوتا ہے وہ بھی میں نے ون ٹیبل سپون ایڈ کر دیا میرے پاس یہاں پر چکن فجیتا والی میں باکس لائی تھی تو اس لئے میں نے ایک چمچ ایڈ کر دیا آپ لوگ فلیور اپنے حساب سے لا سکتے ہیں اب جب میں نے سپیگٹیز بوائل کی تھی اس میں سے میں نے تھوڑا سا پانی رکھ لیا تھا تھوڑا تھوڑا سا ایڈ کریں گے اور سبجیوں کو کر لیں گے کوک اس کے بعد سبجیوں کو پانچ منٹ کے لئے کوک کرنے کے بعد اب اس میں ہم نے ایڈ کر دی ہیں چکن شریڈ کر لیا جو میں نے آپ کے ساتھ پچھلے کوک کیا ہے اسے میں نے شریڈ کر لیا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے کور کر دیں گے تقریباً تین سے چار منٹ کے لئے تاکہ سبجیوں تھوڑا سی کوک ہو جائیں تب تک جی ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر جی ہم نے بنا لینی ہے ایک سوز جس کے لئے میں نے لے لیا چلی گالک ٹوٹیبل سپون یہ جو سوز ہے نا اس کا فلیور بڑا ہی مزے گا آتا ہے سپیکٹیز میں تو آپ لوگ نے یہ ضرور دان بنانی ہے سرکہ میں نے ون ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے ہوت سوز میں نے ادھر ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون پانی میں نے تھوڑا سا ایڈ کیا ہے چینی ون ٹیبل سپون پنک سال اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں سویس اور میں نے تقریبا ہاف ٹی سپون ایڈ کیا چلی سوز تقریبا میں نے ہاف ٹی سپون ایڈ کیا اور سیمپل کیچپ کے دو چمچ ہم بھر کر اس میں ایڈ کر دیں گے اس سے کیا ہوگا یہ سوز ہمارے سپیگٹیز کو تھوڑے سے سوسی بنا دے گی تو یہ ہم لاسٹ میں ایڈ کریں گے پانچ منٹ جی ہو چکے تھے اب ہماری سبزیاں آنموسڈ ہو چکے ہیں اب ہم دالتے ہیں اس میں سپیگٹیز پہلے تھوڑی سی نکال لیں گے اس سے کیا ہوگا تھا اچھی سے سپیگٹیز مکس ہو جاتی ہیں سبزیوں کے تار تھوڑی سی سوس دالیں گے پھر جیسے بریانی کے ہم دم نہیں لگاتے ویسے بھی آپ کر سکتے ہیں ورنہ اس طرح سے کر کے ایک دفعہ سے چمچ کمچ سے اچھی سے مکس بھی کر سکتے ہیں پانچ منٹ میں نے گئے لیا اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا بلکل میڈیا مانچ پہ اور جی مزے دار سے ہمارے چکن چومنز تیار ہو چکے ہیں بہت مزے کی ریسپی بنی تھی اور بہت ٹیسٹری تھی آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے گانی ہے اس ریسپی سے اور مجھے اپنا فیڈ پیس ضرور دیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کس سٹی سے میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے اس طرح سے آپ انجوائے کریں اور بچوں کی تو جان بستی ہے اس طرح کی چیزوں پر تو آپ لوگ ضرور بنا کر دیا کریں تو آئی ہوب آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئے گی تو ملتے ہم نے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں گئے جلدی سے سسکرائب کر دیں کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہیں گی آگے ملتے ہم نے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اپنے اپنے پیاروں کا بہت سارا کیل وکھے گا